نہ معیشت سنبھل رہی ہے نہ روپیہ سنبھل رہا ہے اور نہ ہی پاکستان سنبھل رہا ہے جواب دو پانیما بینچ والوں جواب دو جواب دو پانیما بینچ والوں جواب دو پانیما بینچ بنانے والے جنرل ریٹائر سے زمین جواب دو جواب دو کہ نواز شریف کی دشمنی میں کیوں پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا کیوں بائیس کروڑ عوام کے جیتی جاگتی عوام کے ملک کے ساتھ اتنا بڑا کھلوار کیا جواب دو پانیما والوں جواب دو فیض امید بتاؤ سائی وال والوں جواب مانگتے ہو نا آج اگر مہنگائی ہے آج اگر آئی ایم ایف کے ہاتھوں ملک گروی پڑا ہے تو کون ذمہ دار ہے پانیما بینچ اور وہ بینچ کو بنانے والے اور بنوانے والے ذمہ دار ہیں امران ان کا سب سے بڑا چور جس نے گھڑیا تک نہیں چھوڑی اس کو میں کیا کہوں اس کو میں کیا کہوں تکلیف تو مجھے یہ ہے کہ اس کو لانے والے جانتے تھے کہ وہ اب تباہی کا دوسرا نام ہے اس کو لانے والے جانتے تھے کہ وہ نہ اہل ترین انسان ہیں نہ لائق ترین انسان ہیں نہ اس کے پاس کردار تھا نہ اس کے پاس کارکردگی تھی تمہیں نواز شریف اچھا نہیں لگتا تھا تم نے نواز شریف کی نفرت میں پاکستان تباہ کر دیا شرم کرو سائی والوالو مسلم لیگ نون کے پاس دو راستے تھے ایک یہ کہ جو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے گیا اور پھر جاتے جاتے وہ معاہدہ پھار کر پھین گیا تو مسلم لیگ نون بھی اس معاہدے کی پاسداری نہ کرتی اور پاکستان دیوالیا ہو جاتا لیکن مسلم لیگ نون عمران خان یا تحریک انصاف نہیں ہے مسلم لیگ نون کے دل میں دن نہیں پاکستان دھڑکتا ہے ہاں سائی والوالو ہماری سیاست کو نقصان ضرور وقتی دور پر ہوا ہوگا لیکن میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے پاکستان کو شریل لنکہ بننے سے بچا لیا اللہ کے فضل و کرم سے تو کیا قوم کا یہ سوال کرنا بنتا نہیں کہ عمران خان جیسوں کو پاکستان خراب کرنے کیلئے رکھا ہوا ہے اور نواز شریف کو کیا ان لوگوں کا گند صاف کرنے کیلئے رکھا ہوا ہے جواب دو کیا یہ گند ڈالتے رہیں گے اور پھر نواز شریف کو آوازیں دیتے رہیں گے کہ آؤ ہمارا گند صاف کرو کب تک پاکستان یوں ہی دائروں میں چکر لگاتا رہے گا سائی والوالو مجھے جواب چاہیے سائی والوالو ہے کوئی ہے کوئی اس ملک میں ہے کوئی اس ملک میں جو میرے ملک سے انصاف کرے ہے کوئی پاکستان میں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوان کے ساتھ انصاف کرے ہے کوئی یہ الیکشن کا سال ہے سائی والوالو الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا بلکہ مسلم لیگ نون نواز شریف اور شیر بھاری اکثریت سے انشاءاللہ یہ الیکشن جیتیں گے ہوگا ضرور ہوگا سائی والوالو انشاءاللہ لیکن پہلے انصاف ہوگا الیکشن ہوگا لیکن پہلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن پہلے نواز شریف سے ہونے والی نائنصافیوں کا ازالہ ہوگا بولو ہوگا نا پہلے بے گناہ نواز شریف کو ہونے والی غلط سزائیں ختم ہوں گی اور پھر وہ فتنہ خان گھری چور جس کا سر سے پیر تک ہر بال چوری اور دکیتی میں ڈوبا ہوا ہے پہلے اس کو انصاف کی کٹیرے میں کھڑا کریں گے پھر الیکشن ہوگا پہلے جو بے گناہ نواز شریف کو قوم کے نمائندے کو آپ نے جو سیسیلین مافیا کہا گوڈ فادر کہا آپ نے پین اینا بینچ نے جو جو الکاباد سے نواز شریف کو نوازا اور غلط انقلاب ان سے نوازا الکاباد سے تو پہلے وہ الکاباد واپس لینا پڑیں گے پھر الیکشن ہوگا نواز شریف کو تم نے سیسیلین مافیا کہا نواز شریف کو تم نے گوڈ فادر کہا اور اس کو ایک اقامہ پر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر بے گناہ انسان کو چلتا کیا اور جس شخص نے قوم سے جھوٹ بولا جس نے اپنی بیٹی قوم سے چھپائی نواز شریف کی بیٹی آپ کے سامنے کھڑیئے اس کی بیٹی کدھر ہے اتنا اپنی اولاد چھپانے جتنا بڑا جھوٹ پاکستان کے پچتر سال میں کسی وزیراعظم نے قوم سے نہیں بولا اور پھر گھری چوری کی یا نہیں کی سوچو نواز شریف نے اس طرح گھڑیاں چوری کر کے بیٹھ کے اپنی جائد آدھیں بنائی ہوتی تو یہ بیٹھ نواز شریف کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوتے پہلے گھری چور کو کٹیرے میں کھڑا کرو اولاد چھپا کر پاکستانی قوم اور عدالتوں سے جھوٹ بولنے والے کو کھڑا کرو کٹیرے میں پہلے فورن فنڈنگ لینے کا جرم کرنے والے کو کٹیرے میں